یہ ہے ستمبر کا مہینہ ورش راشی کے درشکوں کے جیون میں ایک نئی امنگ، ایک نیا اتصاہ، ایک نئی روشنی، ایک نئی کرن لے کر کے آئے گا کیونکہ ورشب راشی کے سوامی شکر گرہ ہوتے ہیں اور اس مہینے میں شکر گرہ کے دوارہ ایک نیچ بھنگ راجیوک بنے گا اس مہینے میں شکر گرہ کے پرم مطر منگل پورے مہینے ورشب راشی میں ہی گوچر کریں گے اس مہینے آپ کے دھن کے سوامی اور ساتھ میں بدھی انتی کے سوامی بدھ گرہ وہ بھی سوی راشی کے ہو کر کے گوچر کریں گے اس مہینے آپ کی راشی کے پرم مطر شنی مہاراج کے اندر ترکون راجیوک بنا کر کے آپ کے بھاگ کے اسطحان میں گوچر کریں گے یہ ہے مہینہ آپ کے لئے ایک نیا اتصاہ لے کر کے آئے گا یہ شت پرتیشت میں آپ کو اپنی ویڈیو کے مادیم سے کہہ دینا چاہتا ہوں اس لئے ویڈیو کو پورا اور انت تک سننے میں ہی لاب ملے گا میڈ پارٹ میں کچھ آپ کے لئے سپیشل ہے اس لئے دھیان سے سنیے گا اس لئے لکھا گیا ہے کہ بدھ سجائے گا سنحاسن گوڑے گی رفتار سے دوڑے گی قسمت بلکل دوڑے گی کئی بار کچھ مہینے ایسے آتے ہیں جس میں ہم کلپنا سے فل ادھک پرابت کر جاتے ہیں اور یہ ایک یتھارت ستھ ہے تو اس لئے سب سے پہلے سمجھ لیجئے سورے دیو دنانک سترہ ستمبر کو صبح سات بج کے بائیس منٹ پر کنیا راشی میں گوچر کریں گے اپنے مطر بدھ کی راشی میں چلے جائیں گے منگل گرہ پورے مہینے برشب راشی میں ہی رہیں گے بدھ دیو کنیا راشی میں پورے مہینے رہیں گے اور دنانک دس ستمبر کو وکری بھی ہو جائیں گے ان کا وکری ہونا اچھا ہے شب سائن ہے دیو گروہ برسپدی بھی پورے مہینے وکری یعنی کہ گروہ بھی وکری شنی بھی وکری اور بدھ بھی وکری شکر دیو دنانک چوبیس ستمبر رات کو نو بج کے تین منٹ تک سنگ راشی میں گوچر کریں گے اور ٹھیک نو بج کے تین منٹ پر یہ کنیا میں چلے جائیں گے تو نیچ بھنگ راجیوب بنے گا تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہوں اور دیکھتے ہیں اس کا ایمپیکٹ آپ کے اور ہمارے جیون پر کیا پڑے گا تو پرثم نمبر پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مہتروں آپ کے مان سم مان کی دیکھئے سب سے پہلے چیز کیا آپ کی راشی میں منگل ہونے سے مانگلک دوش بنے گا آپ کو کروز پر نیانتر نکھنا ہوگا پر اچھی بات یہ ہے کہ آپ بہت اسپسٹ وادی ہو جائیں گے اچھی بات یہ ہے کہ آپ چطرائی سے اپنا کام نکال پانے میں کامیابی حاصل کریں گے اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ میں آلس چل رہا تھا وہ دور ہوگا اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں منگل گرہ آپ کو نیا آتم وشواس نئی اورجہ اور آپ کے کاریوں میں تیبرتہ کے گنوں کا سماویش کریں گے ایسا ایک گرہ گوچر یہاں پر بن رہا ہے بہت بہتر ان فل ہے برشب راشی والوں کے لیے آپ کے من سمبان میں تین سے چار گناہ ادھیک اضافہ ہوگا من سے آپ کافی آتم وشواسی ہو جائیں گے جو آپ کا کونفیڈنس ڈاؤن ہو رکھا تھا اس سے آپ باہر نکل پائیں گے ایسا ایک گرہ گتی آپ کے پتری میں بن رہی ہے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے دھن کی استطیقی دیکھئے دھن کی جو جمعہ داری ہے وہ تو بودھ کے پاس آگئی اور بودھ دیو سویر آشی کے ہو کر کے پورے مہینے آپ کے پنچم بھاپ پر بیٹھیں سیکنڈ آوز ہوتا ہے پرائیمری ایجوکیشن کا دھن کا وانی کا ودھیا سکھ کا پاریوارک سکھ کا دھن کے سنگرہ کا تو یہاں پر جتنے بھی سپوکس پرسن ہیں جتنے بھی لوگ ٹیکنیکل فیلڈ میں ہیں جتنے بھی لوگ آئی ٹی کے اندر ہیں اکاؤنٹس میں ہیں مارکٹنگ کا کام کرتے ہیں آپ کے لئے بہت اچھا ہو جائے گا اور اتنا ہی نہیں آپ کے لئے دھن کی آوک ہوگی روکا ہوا فسا ہوا دھن واپس پرابتی کا بڑا سندر یوگ آپ کی راشی کے اندر بنے گا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت سندر یوگ اس میں کسی پرکار کا کوئی دومت نہیں ہے میں شت پرتیشت کہہ دیتا ہوں آپ کے لئے اور چوبیس ستمبر کے بعد تو آپ لکھ لیجئے نوٹ کر لیجئے کیونکہ راشی کے سوامی شکر اور دھن کے سوامی بدھ دونوں کی آپ اس میں یوتی بنے گی اور شکر نیچ ضرور ہو رہے ہیں پر نیچ بنگ راجیوگ آپ کے جیون میں لے کے آئیں گے بہت بہترین فل ہے مطرو بدھ نشچت طور پر ساری جنجیرے توڑ دیں گے ہاں پر آپ کو پیسہ دیں گے بات کروں سگے سنبندی خاص لوگوں کی تو اس اسطحان کی جمعیداری آ جاتی ہے چندر گرہ کے پاس آپ کو سنتولت اور کسی کی بھلائی اور برائی میں نہیں رہنا ہے آپ کو شالنتہ کے ساتھ میں اپنے کام کو نکالنا ہے یہ میں آپ سے وشیش روپ سے کہنا چاہتا ہوں بات کرنا چاہوں گا چطورت بھاپ کی اس اسطحان یعنی کہ سکھ سادن پروپٹی وہان زمین زیادات پیترک سمپتی بھومی چوپائے اس اسطحان میں سویگ رہی سورے بیٹھے ہیں سویگ رہی سورے کا اس گھر میں رہنا دنانگ سترہ تاریخ تک رہنا صبح ساتھ بجے تک رہنا یہ ایک شب سائن ہے اگر پروپٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام نکلوانا ہے کرنا ہے تو آپ بالکل کر لیجئے میں آپ کو اپنی شب کامنہ دینا چاہتا ہوں اور یہ شب کامنہ میری اچھی ہیں پوزیٹیو ہیں کیونکہ جس گھر میں کوئی گھر ہے اپنے ہی گھر میں بیٹھے تو وہ اچھا فل دے دیتا ہے تو یہاں آپ کے کارے سدھ ہو جائیں گے اور آپ کی راشی کے سوامی شکر کے ساتھ ہی سورے بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو یہ اور زیادہ پلس پائنٹ بننا ہے اچھا یوگ ہے آپ کو محنت کرنی چاہیے آپ کو پریشنم کرنا چاہیے گرہوں کا سائیوگ آپ کے ساتھ رہے گا ماں کے ساتھ میں ریلیشن جرور خراب ہوگا مانگل کی چوتھی درشتی بھی سورے کے اوپر رہے گی اس وجہ سے باقی گلیمر انڈسٹری سے لاب آئے گا میں ترہو اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سکھ سادن کا سوامی جب کنیا راشی میں جائے گا سترہ تاریخ کو وہی بھی مورننگ میں تو اور زیادہ پوزیٹیب پریشتیتیاں بنیں گے اس لئے یدی آپ کارےوں کو اور صحیح روپ میں کرنا چاہتے ہیں تو سترہ تاریخ کے بعد بھی کر سکتے ہیں وہ ٹائم بھی آپ کے لئے بہت فیوری پر اور سترہ سے لے کے اور تئیس کی رات تک یہ ساتھ دن وشیش روپ سے آپ کے لئے اچھے ہیں تاریخ لکھ لیجئے گا دوبارہ سے سن لیجئے گا ویڈیو کو یہ ساتھ دن آپ کو وشیش سفلتا والے دکھائی پڑتے ہیں کیونکہ پروپرٹی کا سوامی دھن میں چلا جائے گا اور دھن کا سوامی بدھ وہ دھن میں ہی رہے گا اس لئے بہت اچھا رہے گا اب میں بات کروں آپ کے کمپیٹیٹیو ایگزامز کی پرتیوں کی پرکشاؤں کی تو ایس اسطحان کی جمعیداری بدھ کے پاس آ جاتی ہے اور آپ کی جوب کی جمعیداری شنی کے پاس آ جاتی ہے اور شنی اور بدھ ایک دوسرے سے نو پنچم راجیوگ بنا کر کے پورے مہینے رہیں گے اس لئے آپ کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے نوکری میں ٹرانسور پروموشن کے یوگ بنتے ہیں من وانچت اچھاؤں کی پورتی یہاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بھی میں آپ کو شرط پرتیشت کہہ دینا چاہتا ہوں اچھا یوگ ہے قسمت جرور رفتار آپ کی پکڑے گی اور اتنا ہی نہیں یہاں پر شیئر مارکٹ سے بھی لاب آئے گا وائدہ بزار میں آپ ڈیل کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو لاب آئے گا یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سورے کا بدھ کا سندر یوگ یہاں پر بن رہا ہے اور یہ وشیش روب سے چوبیس تاریخ تک زیادہ اچھا کاریرت یوگ دکھائی پڑتا ہے ستمبر مہینے میں شطروں سے تھوڑا سابدہ نینہ ہوگا کیونکہ اس گھر میں کیتو بیٹھے ہیں روک چوٹ درگٹنا گاڑی بغیرہ دھیمی گتی سے چلائیں دامپتے جیون کی جمعیداری منگل کے پاس ہے منگل سیم سپتم درشتی سے اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں اور چوبیس ستمبر تک شکر کا بھی کیندے پرواب رہے گا تو چوبیس تاریخ تک ستمبر کے مہینے میں تو ایسی کوئی چنتا والی بات نہیں نظر آتی ہے پر اس کے بعد تھوڑا سا سابدانی ضرور برتیے گا میری لائف میں ڈسٹیبینس کا یوگ بنے گا بھاگے استان پر شنی مہاراج بیٹھے ہیں بھاگے کے استطیق کو مجبوط کریں گے پربل کریں گے سمالیں گے صحیح روپ میں سمالیں گے یہ میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کرم باپ کے سوامی شنی ہیں وہ کرم کو سمالیں گے پورے مہینے سمالیں گے اچھے روپ میں سمالیں گے اور دیو گروہ برسپتی تو لاب میں بیٹھ کر کے پورے مہینے بھی دیسوسی بھی لاب دیں گے انسٹیٹیوشن ٹیچنگ سے ریلیٹڈ فیلڈ میں ہے تو بہت اچھا رہے گا راجنیتی میں ہے تو راجنیتی میں لاب ملے گی اور دیکھئے دیرانک سترہ تاریخ کو صبح سات بجے سے لے کر کے اور پورے منت اینڈ تک سورے اور گروہ کا سم سب تک یوگ رہے گا بودھ میں اور لاب کے گھر میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے یعنی کہ کارے صدی کا سندر یوگ بنائیں گے اور سابدانیاں کیا برطنی ہیں سابدانی برطنی ہیں وشیش روپ سے گاڑی دھیمی گتی سے چلانی ہیں سابدانی برطنی ہیں چوبیس ستمبر کے بعد اسطریوں سے مدلہ اسطری کو پروش سے پروش کو اسطری سے اپوزٹ ویکتی سے نقصان ہو سکتا ہے اس بات کا دیان رکھیں سابدانی برطنی ہیں گسے پر نیانترن کے درشتی کون سے یہ ساری باتیں میں آپ کو کہنا چاہوں گا اگر آپ مجھے ممبئی میں ملنا چاہتے ہیں تو ستائیس سے اکتیس اگست تک میں ایولیبل ہوں مل سکتے ہیں تیس و چوبیس اگست دو جار بائیس میں میں کلکتہ میں ایولیبل ہوں وہاں آپ مل سکتے ہیں ازادت دیجئے نمشکار بہت بہت دھنیوا نمشکار آپ سب کے لئے سب سے بڑی خوش خبری جوتیس اچارے مانوندر راوت جی آپ اگست مہینے میں آپ کے سہر میں رہیں گے کلکتہ تیس و چوبیس اگست بینگلور پچیس اگست حیدر آباد چھبیس اگست ممبئی میں ستائی سے اکتیس اگست تک رہیں گے کنڈلی دکھانے کے لئے سمپر کرے نمشکار آپ سب